قَالَ وَمَن شَرَعَ فِي نَافِلَةٍ ثُمَّ أَفْسَدَهَا قَضَاهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ فِيهِ وَلَا لُزُومَ عَلَى الْمُتَبَرِّعِ وَلَنَا أَنَّ الْمُؤَدَّ وَقَعَ قُرْبَتًا فَيَلْزَمُ الْإِطْمَامُ ضَرُورَةَ سِيَانَتِهِ عَنِ الْبُطْلَانِ قَالَ وَمَن شَرَعَ فِي نَافِلَةٍ بھئے گزشتہ سبق میں یہ مسئلہ ذکر ہوا تھا کہ نفلوں میں ہر دو رکعت وہ علیدہ نماز کی طرح ہے نفلوں میں سے ہر دو رکعت وہ علیدہ نماز کی طرح ہے لہذا اگر ایک ہی تحریمہ کے ساتھ کوئی چار رکعت ادا کرے تو بھی جب وہ تیسری رکعت کی طرف اٹھتا ہے تو یہ اسی طرح ہے گویا یہ نئی تحریمہ ہے اب مسئلہ یہ ذکر کر رہے ہیں قرات کے مسائل ذکر ہوئے تھے اور بتلایا تھا کہ نفلوں کی ہر رکعت کے اندر قرات پڑھنا واجب ہے فرض ہے تو اولاً یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جس نے ایک دفعہ نفل شروع کر دیئے شروع کرنے سے پہلے تو وہ نفل ہیں لیکن جب شروع کر دیئے تو اب وہ واجب ہو گئے اب اگر ان کو وہ باطل کرتا ہے تو اس کو ان کی قضا کرنا پڑے گی جبکہ امام شافر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں نفل نفل ہی ہیں بے شک شروع بھی کیوں نہ کر دیے جائیں لہذا اگر ان کو وہ فاسد کر دیتا ہے تو بعد میں اس پر ان کی قضا ان کی قضا اس پر نہیں ہے بھئی جبکہ ہم کہتے ہیں قضا آئے گی جب تک شروع نہیں کیے تھے اس کو استیار تھا نہ شروع کرتا لیکن جب شروع کر دیئے اب پورا کرنا پڑے گا کیونکہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وَلَا تُبْتِرُوْ اَعْمَالَكُمْ تم اپنے عملوں کو باطل نہ کرو اور یہ بھی اعمال میں سے ایک عمل ہے عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے لہذا اس کو باطل ہونے سے بچانا ضروری اور باطل ہونے سے بچانے کی یہی صورت ہے کہ اس کی قضا کی جائے اور اس کو پورا کر لیا جائے کہتے ہیں وَقَالَ صَحِبِدِ قُدُورِ فَرْمَاتَيْا وَمَنْ شَرَعَ فِي نَافِلَتِن اور جو شخص نفلوں میں شروع ہوا ثم افسدہا پھر ان کو فاسد کر دیا قضاہا تو ان کی قضا کرے گا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ اور امام شافر اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر قضا نہیں ہے لئنہو متبرعن فیہی اس لئے کیونکہ وہ ان کے کرنے میں متبرع تھا ان میں کیا تھا متبرع متبرع کہتے ہیں وہ شخص جو اپنی جانب سے کوئی چیز دے اپنی جانب سے کوئی فیل کرے جو اس پر لازم نہ ہو جو اس پر لازم مثلا بھئی آپ کسی شخص کو اپنے ساتھی کو ویسے ہی کچھ رقم دے دیتے ہیں نہ آپ پر قرض وغیرہ دین کچھ بھی نہیں تھا آپ یہ اپنی طرف سے دے رہے ہیں آپ پر یہ پیسے دینا لازم نہیں تھے تو اس کو کہیں گے تبرع کیا کہیں گے تبرع اور آپ متبرع ہوئے اسی طرح نفل ادا کرنے والا بھی متبرع ہے یہ نفل اس کے ذمہ لازم نہیں تھے وہ اپنی طرف سے ان کو ادا کر رہا ہے ثواب کی نیت سے تو یعنی جو کام یہ ثواب کی نیت سے کیا جائے وہ ہے تبرع کیا ہے یعنی زائد چیز جو انسان پر لازم نہ ہو تو امام شافر اور اللہ پرماتے ہیں لئنہو متبرعن فیہی کیونکہ نفل پڑھنے والا ان نفلوں کے پڑھنے میں متبرع ہے یہ اس پر لازم نہیں تھے وَلَا لُزُومَ عَلَى الْمُتَبَرِعَ اور متبرع پر کوئی چیز لازم نہیں ہوتی تو اس پر اس کو لازم نہیں قرار دیں گے کہ اَنَّ الْمُعَدَّ وَقَعَ قُرْبَتًا کہ وہ جو عدا کر دیا گیا وہ قربت ہو کر واقع ہوا ہے بھئے دیکھئے نفل ہی تھے لیکن جب ایک دفعہ شروع کر دیئے تو جو کچھ حصہ کے بعد اس نے فاسد کر دیئے پورے نہیں کیے کیا کیا ان کو فاسد تو کچھ حصہ گزر گیا یا نہیں گزر گیا اور وہ تو کیا تھا عبادت تھا کیا تھا عبادت تھا اور اب اس نے فاسد کر دیا اس کو تو لہٰذا وہ جو حصہ عدا ہو چکا اس کو باطل ہونے سے بچانا ضروری ہے اور اس کے بچانے کی یہی صورت ہے کہ بعد میں اس کی کیا کی جائے غزہ ورنہ تو وہ حصہ بھی باطل چلا جائے گا بھئے غلیل سمجھ میں آئی تو ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْمُعَدَّ وَقَعَ قُرْبَتًا کہ وہ جو عدا کر دیا گیا یعنی کچھ حصہ جو عدا کر دیا گیا تھا جس کے بعد اس نے پھر نفلوں کو فاسد کر دیا وہ حصہ جو عدا کر دیا گیا ہے وَقَعَ قُرْبَتًا وہ قربت واقع ہوا ہے یعنی عبادت کے طور پر واقع ہوا ہے قربت عبادت کو جو اللہ کے قرب کا سبب ہو وہ قربت واقع ہوا ہے فَيَلْزَمُ الْإِطْمَامُ تو اس کو پورا کرنا لازم ہے ضرورة تفصیانتی عن البطلانی ضرورة تفصیانتی اس کو بچانا ضروری ہونے کی وجہ سے کس چیز سے بچانا عن البطلان اس وجہ سے اس کو باطل ہونے سے بچانا ضروری ہے اس لئے پورا کرنا لازم ہوگا اور باطل ہونے سے بچانا کیوں ضروری کیونکہ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں وَلَا تُبْتِلُو اعمالہ تم تم اپنے عملوں کو باطل نہ کرو وَإِنْ صَلَّى أَرْبَعٌ وَقَرَعَ فِي الْأُولَيَيْنِ وَقَعَدَ ثُمَّ اَفْصَدَ الْأُخْرَيَيْنِ قَضَى رَكْعَتَيْنِ لِأَنَّ الشَّفْعَ الْأَوَّلَ قَدْتَمَّ صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے چار رکعت کی نیت کے ساتھ نفل پڑھنا شروع کیے چار رکعت پڑھنے کی نیت کی اور پہلی دو رکعتوں میں اس نے قیرات بھی کی اور دو رکعتوں کے بعد اس نے قعدہ بھی کیا اور پھر اگلی دو رکعتوں کو اس نے فاسد کر دیا فاسد کر دیا تو پھر اس پر صرف دو رکعتوں کی قضا ہے کتنے رکعتوں کی دو رکعتوں کی اس لیے کیونکہ آپ پڑھ چکے کہ نفلوں کے اندر ہر دو رکعت جو ہیں وہ علیدہ نماز ہیں اور پہلی دو رکعتوں میں اس نے قیرات بھی کی تھی اور آخر میں دو رکعت کے بعد قعدہ بھی کیا تھا تو وہ دو پہلی رکعتیں پوری ہو گئیں اور اگلی دو رکعتیں وہ الگ نماز ہیں ان کو اس نے فاسد کیا ہے تو صرف اس کی قضا اس پر آئے گی آخری دو رکعتوں کی سورہ سمجھ میں آگئے چاروں رکعتوں کی قضا نہیں یہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں ان فلہ اربعان اور اگر اس نے چار رکعت پڑھی یعنی چار رکعت شروع کی چار رکعت کی نیت سے نماز وقارع فیل اولیینی اور قیرات کی پہلی دو رکعتوں میں وقعدہ اور پھر کیا کیا قعدہ کیا بیٹھا دو رکعتوں کے بعد یہ قیر ضروری ہے اس لیے کیونکہ اگر اس نے قعدہ نہ کیا دو رکعتیں پڑھنے کے بعد قعدہ نہیں کیا بھول کر کھڑا ہو گیا اور پھر اگلی دو کو فاسد کر دیا تو اب اگلی دو تو ہوئی فاسد ان کی تو قضا ہے ہی پہلی دو بھی فاسد ہو گئیں کیونکہ ان کے اندر قعدہ اخیرہ نہیں کیا اور قعدہ اخیرہ تو کیا ہوتا ہے نماز کے اندر فرض ہوتا ہے اور فرض رہ جائے تو نماز ہی نہیں تو پہلی دو بھی فاسد ہو گئیں اور آخری دو کو اس نے فاسد کر دیا تو چاروں کی قضا اس کو کرنا پڑے گی سورت سمجھ میں آگئے اس لیے کہا اور وہ بیٹھا بھی دو رکعت کے بعد پھر اس نے آخری دو کو فاسد کر دیا قضا رکعتیں تو دو رکعت کی قضا کرے گا اور کونسی والی دو آخری والی دو جو ہیں اس لیے کیونکہ پہلا شفا وہ تحقیق مکمل ہو چکا ہے یعنی پہلی دو رکعت مکمل ہو چکی ہیں کیونکہ اس میں قیرات بھی اس نے کی ہے اور قعدہ بھی کیا ہے اور تیسری رکعت کی طرف اٹھنا یہ نئی تحریمہ کے درجے میں ہے نفلوں میں آت پڑ چکے جب تیسری رکعت کے لیے انسان اٹھتا ہے تو یہ کس کے درجے میں ہے نئی تحریمہ کے درجے میں گویا نئے سرے سے تکبیر تحریمہ وہ کہہ رہا ہے دو الگ نفل اب وہ گویا پڑ رہا ہے تو یہ قیام کس کے درجے میں ہوا نئی تحریمہ کے درجے میں ہوا فَيَقُونُ مُلْزِمَنُ تو یہ قیام اس پر ان نفلوں کو یعنی اس آخری شفعے کو لازم کرنے والا ہے توجہ ہے سبق کی طرف بھئی نفل جب تک شروع نہیں کیا وہ نفل ہیں لیکن جب ایک دفعہ شروع کر دیئے وہ کیا ہو جاتے ہیں واجب ہو جاتے ہیں تو گویا تکبیر تحریمہ جب کسی نے کہہ دی تو اس پر وہ نفل کیا ہو گئے واجب ہو گئے اور یہاں پر تیسری رکعت کی طرف اٹھنا یعنی یہ جو قیام ہے تیسری رکعت کی طرف یہ کس کے درجے میں تحریمہ کے درجے لہٰذا جب یہ قیام پایا جائے گا وہ تیسری رکعت کی طرف اٹھ جائے گا تو گویا اس نے نئی تحریمہ باندھ لی نئی تحریمہ سے نماز شروع کر دیئے تو یہ قیام تحریمہ کے درجے میں اور تحریمہ تو کیا کرتی تھی نفلوں کو لازم کر دیتی تھی واجب کر دیتی تھی تو یہ قیام بھی کیا کر دے گا اس پر نفلوں کو واجب کر دے گا یہ معنی ہے والقیام الالسالسطی بمنزلت تحریمت المبتداتی اور تیسری رکعت کی طرف اٹھنا یہ نئی تحریمہ کے درجے میں ہے فَيَقُونُ مُلزِمًا تو یہ قیام اس پر لازم کرنے والا ہے یعنی اگلی دو رکعتوں کو اور یہ مسئلہ اس وقت ہے جب اس نے آخری دو رکعتوں کو فاسد کیا ہو ان میں شروع ہو جانے کے بعد یعنی آخری دو کو شروع کر دیا تھا ان کے لئے اٹھ گیا تھا پھر ان کو فاسد کیا تو ان کی قضا کرنا پڑے گی جیسا مطن میں آیا آخری دو کے لئے وہ اٹھ گیا تھا پھر ان کو فاسد کیا ہے وَلَوْ اَفْصَدَ قَبْلَ شُرُوعِ فِي شَفْعِ الثَّانِ اور اگر اس نے فاسد کر دیا شفعِ ثانی میں شروع ہونے سے پہلے ہی اگر کیا کیا شفعِ ثانی میں شروع ہونے سے پہلے ہی نماز کو فاسد کر دیا مثلا بھئی چار رکعت کی نیت سے نماز شروع کی دو رکعتیں پوری ہو گئیں اس میں اس نے قیرات بھی کی ہے سارے ارکان ادا کیے آخر میں قادہ بھی کر لیا اب تیسری کے لئے اٹھا نہیں تھا اس سے پہلے اس نے ان کو فاسد کر دیا تو جب اٹھا نہیں تو اگلی دو اس پر لازم نہیں اور اس میں پہلی دو کے لئے تو وہ قادہ بھی کر چکا تو وہ پوری ہو گئیں وہ ادا ہو گئیں اور آخری دو کی اس پر قضا نہیں کیونکہ اس نے ان کو ابھی شروع ہی نہیں کیا سورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے اور اگر اس نے فاسد کر دیا نماز کو شفع ثانی میں یعنی آخری دو رکعتوں میں شروع ہونے سے پہلے ہی تو یہ آخری دو کی قضا نہیں کرے گا کیونکہ وہ اس پر لازم ہی نہیں ہوئی کیونکہ اس نے قیام ہی نہیں کیا قیام تحریمہ کے درجے میں تھا قیام پایا جاتا تیسری رکعت کی طرف تو وہ اس پر لازم ہو جاتی لیکن اس نے تو وہ قیام کیا ہی نے اس سے پہلے ہی نماز کو فاسد کر دیا اور یاد رکھیں یہ مذہب ہے طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک طرفین بلکہ امام یوسف رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہیں البتہ اولاں وہ ان کا اور قول تھا جو آگے ذکر ہو رہا ہے بعد میں انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا تو اس قول کے مطابق امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں آخری دو کی وہ قضا کرے گا طرفین تو فرماتے ہیں تیسری رکعت کی طرف اٹھنے سے پہلے ہی نماز تو فاسد کر دیا تو پہلی دو پوری ہو چکیں اگلی نے لازم ہونا تھا قیام کے بعد لیکن اس نے تو قیام کیا ہی نہیں اس سے پہلے ہی فاسد کر دیا تو اگلی دو بھی اس پر لازم نہیں لہٰذا ان کی قضا بھی اس کے ذمہ نہیں جبکہ امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں کہ اگلی دو کی قضا اس کے ذمہ لازم ہے یہ ایک روایت ہے کس سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے جس سے انہوں نے رجوع کر لیا تھا کہتے ہیں اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قضا کرے گا یعنی آخری دو کی اعتبارا لشروع بن نظری وہ قیاس کرتے ہیں شروع کرنے کو نظر پر منت پر کس پر قیاس کرتے ہیں منت وہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے چار رکعت کی نیت سے نفل شروع کیے تو چاروں اس پر لازم ہو گئے دو اس میں سے پورے کر چکے اور دو ابھی باقی ہیں تو اس کو قضا کرنا پڑے گی کیونکہ شروع کرنے سے کوئی چیز لازم ہو جاتی ہے اور اس نے بھی کس نیت سے شروع کیے تھے دو رکعت یا چار رکعت چار رکعت کی نیت سے شروع کیے تھے تو چار اس پر لازم ہو گئے تھے اور ان میں سے دو پورے کر چکے دو ابھی بھی اس کے ذمہ باقی ہیں اور وہ اس کو کس پر قیاس کرتے ہیں منت پر کہ جیسے منت سے کوئی چیز کسی پر واجب ہو جاتی ہے اسی طرح شروع کرنے سے بھی ایک چیز آپ منت مانگتے ہیں کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں چار نفل پڑھوں گا اور وہ کام آپ کا ہو جاتا ہے تو آپ پر چار نفل کیا ہو جاتے ہیں لازم تو منت سے جیسے کوئی چیز لازم ہوتی ہے اسی طرح شروع کرنے سے بھی چیز لازم ہو جاتی ہے یہ معنی ہے وعن بیوسف رحم اللہ انہو یقضی اعتبارا لشروع بن نظری امام بیوسف رحم اللہ کے نظری کو قضا کرے گا قیاس کرتے ہوئے شروع کرنے کو کس پر شروع کو انہوں نے قیاس کیا ہے شروع کو قیاس کرتے ہوئے بن نظری منت پر ولہو ما اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ ان شروع ملزم ما شرع فیہی وما لا صحت له الا بھی بھئی توجہ سے سننا بھئی طرفین فرماتے ہیں امام بیوسف رحم اللہ کی کیا دلیل آئی کہ شروع کرنے سے ایک چیز لازم ہو جاتی ہے جیسے منت کی وجہ سے ایک چیز لازم ہو جاتی ہے طرفین فرماتے ہیں ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے کوئی چیز شروع کی جائے تو وہ لازم ہو جاتی ہے لیکن کیا کیا لازم ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں ایک تو جس چیز کو شروع کیا وہ لازم ہوتی ہے اور ایک جس پر اس کا وجود موقوف ہے وہ لازم ہو گی تو وجہ ہے شروع کرنے سے کیا چیز لازم ہو گی ایک جس کو شروع کیا تو جیسے اس نے شروع کیا تھا اور شروع کس کو کیا تھا پہلی راکات کو کس کو تو پہلی راکات اس پر لازم ہو گئی اور اکیلی ایک راکات کی تو نماز ہوتی نہیں اس کے ساتھ کیا ضروری ہے دوسری راکات کا ملانا بھی ضروری کیونکہ ادھوری نماز پڑھنے سے حدیث میں منع کیا گیا ہے ایک راکات والی نماز سے تو پہلی راکات تب ہی صحیح ہوگی جب اس کے ساتھ آپ کیا کریں دوسری راکات ملائیں گے تو یہ نفل بنیں گے ایک راکات تو نماز پوری نہیں تو شروع کرنے کی وجہ سے وہ چیز لازم ہوتی ہے جس میں شروع ہوا اور وہ کونسی راکات ہے اور وہ چیز بھی لازم ہوگی جس چیز کو شروع کیا ہے اس کا وجود موقوف ہو کس کو شروع کیا ہے اور پہلی راکات کا وجود کس پر موقوف ہے دوسری پر دوسری ملائے گا تو نماز پوری ہوگی ورنہ تو نماز ہی پوری نہیں تو لہذا شروع کرنے سے ایک وہ چیز لازم ہوتی ہے جس کو شروع کیا جائے اور ایک وہ چیز لازم ہوتی ہے جس پر اس کا وجود موقوف ہے کہ اس کے بغیر یہ ہوتی ہی نہیں تو لہذا دوسری بھی اس پر لازم ہو جائے گی لیکن مزید آگے کی رکعتیں اس پر لازم نہیں کیونکہ آخری دو رکعتیں جو ہیں ان میں ابھی شروع بھی نہیں ہوا لہذا اس لیے بھی نہیں لازم نیز آخری دو پر پہلی دو کا وجود بھی موقوف نہیں ہے پہلی دو پوری ہو جائیں گی یعنی جب قادہ کر لے گا پہلی دو کا وجود آخری دو کے وجود پر موقوف بھی نہیں لہذا اس لیے وہ بھی واجب نہیں تو شروع کرنے سے کونسی چیز واجب ہوتی ہے ایک وہ جس کو شروع کیا جائے دوسری وہ جس پر اس کا وجود موقوف ہو لہذا پہلی رکعت واجب کیونکہ اس میں شروع ہوا دوسری رکعت بھی واجب کیونکہ اس پر پہلی کا وجود موقوف ہے لیکن تیسری اور چوتھی رکعت وہ واجب نہیں کیونکہ ایک ان میں شروع بھی نہیں ہوا اور ان پر پہلی دو رکعتوں کا وجود بھی موقوف نہیں دلیل سمجھ میں آگے وَلَهُمَا تَرَفَيْن کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ شُرُوعَ مُلْزِمُن کے شروع کرنا یہ لازم کر دیتا ہے کس چیز کو مُلْزِمُ مَا شُرِعَ فِيْهِ اس چیز کو جس میں شروع ہوا جائے شروع کرنا یہ لازم کرنے والا ہے اس چیز کو جس میں شروع ہوا جائے وَمَا لَا سِحَتَ لَهُ إِلَّا بِهِ اور اس چیز کو لازم کرنے والا ہے شروع کرنا ایک تو اس چیز کو لازم کرنے والا ہے جس میں شروع ہوا جائے اور ایک اس چیز کو کہ اس کی صحت یعنی اس کا صحیح ہونا ہی نہیں ہے بغیر اس کے جس میں شروع ہوا ہے اس کا صحیح ہونا ہے ہی نہیں بغیر اس کے یعنی جس پر یہ موقع ہے یعنی دوسری راکات معنی سمجھ میں آگیا یہ معنی ہے کہ شروع کرنا یہ لازم کرنے والا ہے اس چیز کو جس میں شروع ہوا جائے وَمَا لَا سَحَتَ لَهُ إِلَّا بِهِ اور اس چیز کو لازم کرنے والا ہے کہ اس جس میں شروع ہوا ہے اس کی صحت ہی نہیں ہے مگار اس کے ساتھ یعنی یہ اس پر موقع ہے یعنی یوں کہ آسان لفظوں میں کہ شروع کرنا جس چیز میں شروع ہوا جائے اس کو بھی لازم کرنا ہے اس کو بھی لازم کرتا ہے اور جس پر یہ شروع والی چیز جس میں شروع ہوا ہے اس کا وجود جس پر موقع ہے اس کو بھی لازم کر دیتا ہے مانا سمجھ میں آگیا وَصِحَتُ الشَّفْعِ الْاَوَّلِ لَا تَتَعَلَّقُ بِالثَّانِي اور پہلے شفع کا صحیح ہونا اس کا تو تعلق شفع ثانی کے ساتھ ہے ہی نہیں لہذا ثانی واجب نہیں ہوگا بخلاف الرقعت الثانیتی بخلاف رقعت دوسری رقعت کے کہ وہ واجب ہوگی کیونکہ اس پر پہلی رقعت موقع ہے پہلی رقعت کی صحت ہی تب ہوگی جب دوسری رقعت پائی جائے گی وَعَلَى هَذَا سُنَّتُ الظُّهْرِ لِأَنَّهَا نَافِلَةٌ اور اسی اختلاف پر ہیں زہر کی سنتیں بھی لِأَنَّهَا نَافِلَةٌ کیونکہ وہ بھی نفل ہیں کیونکہ آپ پڑھ چکے کہ سنتیں بھی دراصل نفل ہیں لیکن ان کو سنت کہتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پابندی فرمائی ہے اور ان کی تاقید فرمائی ہے تو اسی اختلاف پر زہر کی سنتیں بھی ہیں اچھا اسی اختلاف پر زہر کی سنتیں بھی ہیں کیونکہ وہ نفل ہیں تو اگر دو رقعتیں پڑھنے کے بعد قعدہ کیا اور پھر تیسری کے لئے اٹھنے سے پہلی ہی ان کو فاسد کر دیا کیا کر دیا فاسد تو آخری دو کی قضا واجب نہیں کس کے نزدیک طرفین کے نزدیک جو کہ امام بیوسف رحمالہ کے نزدیک قضا واجب ہے قضا تو گویا طرفین کے نزدیک اب اس شخص کے ذمہ دو رقعت سنتیں باقی اور امام بیوسف رحمالہ کے نزدیک دو رقعتیں واجب باقی ہیں اب اس کے ذمہ یہ فرق آجائے گا فرق سمجھ میں آیا سنت تو ہیں ہی بہرحال چار رقعتیں لیکن کہتے ہیں وَقِي لَيَقْزِ أَرْبَعَن کہا گیا یعنی بعض مشایخ ہمارے فرماتے ہیں یقضی اربعن کہ اس میں چار ہی کی قضا کرے کیا کرے چار کی قضا کرے اکٹھی احتیاطاً بطور احتیاط کے لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَتِ صَلَاتٍ وَاحِدَتِن اتنے کیونکہ یہ ایک ہی نماز کے درجے میں ہیں ایک نماز کے درجے میں ہیں تو ورنہ تو مسئلہ کیا بن رہا تھا ذابطے کے مطابق طرفین کے نزدیک دو رقعت اور پڑے گا اور وہ کیا ہوں گی سنت ہوں گی اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک دو رقعت پڑے گا لیکن اب وہ واجب ہوں گی وہ اب قضا کر رہے ہیں تو لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ چاروں دوبارہ پڑے کیونکہ یہ چار رقعتیں جو سنت ہیں ایک سلام کے ساتھ حضور علیہ السلام ان کو ادا فرماتے تھے تو ایک سلام کے ساتھ ان کو پڑے تھے وَإِنْ صَلَّىٰ أَرْبَعًا وَلَمْ يَقْرَأْ فِيهِنَّ شَيْئًا اعاد رقعتین وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَتَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَعِنْدَ أَبِي يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقْضِي أَرْبَعًا وَإِنْ صَلَّىٰ أَرْبَعًا اور اگر نماز پڑھنے والے نے چار رقعتیں پڑھی وَلَمْ يَقْرَأْ فِيهِنَّ شَيْئًا اور ان میں کسی کے اندر بھی قرات نہیں کی ان میں کوئی قرات نہیں کی کسی بھی یعنی رقعت میں اعاد رقعتین تو دو رقعتوں کا اعادہ کرے گا دو رقعتوں کی قضاء کرے گا وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَتَ وَمُحَمَّدٍ اور یہ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے وَعِنْدَ أَبِي يُوسفَ رَحِمَ اللَّهُ يَقْضِي أَرْبَعًا اور امام ابو يوسف رحمہم اللہ کیا فرماتے ہیں چار کی قضاء کرے گا صورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے نفل پڑھنا شروع کیے اور چار رقعت کی نیت سے شروع کیے چار رقعت کی نیت سے اور پھر چار رقعت تو اس نے پڑھ لیے لیکن ایک رقعت میں بھی اس نے قیرات نہیں کی جب قیرات نہیں کی تو یہ فاسد ہو گئے اور یہ فاسد ہوئے اب ان کی قضاء کرنا پڑے گی شروع کرنے کے بعد فاسد ہوئے ہیں تو کتنے کی قضاء کرے گا طرفین فرماتے ہیں دو رقعت کی قضاء کرے گا اور امام بیوسف رحمالہ فرماتے ہیں کہ اس نے چار کے نیت سے شروع کیے تھے لہٰذا کتنے کی قضاء کرے گا چار رقعت کی قضاء کرے گا یہ معنی ہے کہ امام صاحب طرفین کے نزدیک دو رقعت اور امام بیوسف رحمالہ کے نزدیک چار رقعت وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى سَمَانِيَةِ اَوْجُهِمْ اور یہ مسئلہ آٹھ صورتوں پر ہے آٹھ صورت بھئی یہاں آٹھ صورتیں بنتی ہیں آٹھ صورتیں بنتی ہیں قیرات کو چھوڑنے کے اعتبار سے پہلی صورت جو مطن میں ذکر ہوئی چاروں میں ہی قیرات نہیں کی چاروں میں ہی قیرات نہیں کی دوسری صورت پہلی دو میں قیرات نہیں کی آخری دو میں قیرات کی یہ دوسری صورت تیسری صورت اس کا عقص کر دو پہلی دو میں کی آخری دو میں قیرات نہیں کی کتنی صورتیں ہو گئیں سین اور چوتھی سورت کہ پہلی کے صرف ایک رکعت میں قیرات نہیں کی باقی سب میں قیرات کی یہ کتنی سورتیں ہو گئیں پانچی سورت آخری دو میں سے ایک کے اندر قیرات کو چھوڑ گیا باقی سب میں قیرات کی کتنی ہو گئیں پانچ سورتیں چھٹی سورت کہ پہلی دونوں میں بھی نہیں کی اور آخری کے ایک میں بھی نہیں کی قیرات یعنی آخری دو میں سے کسی ایک میں قیرات کی بس پوری نماز میں چھوڑ گئیں ساتھویں سورت پہلی دو میں سے صرف کسی ایک میں قیرات کی باقی کسی میں بھی قیرات نہیں کی کتنی ہو گئیں ساتھ سورتیں اور آٹھویں سورت پہلی کے ایک میں بھی قیرات نہیں کی اور آخری میں سے بھی کسی ایک کے اندر قیرات نہیں کی یہ آٹھ صورتیں توجہ ہے کتنی صورتیں قیرات چھوڑنے کی صورتیں ان چار رکعتوں میں جن میں مسائل مختلف ہوتے ہیں ان پر نتیجہ مرتب ہوگا ان کے قوانین کے مطابق پہلی صورت کیا ہے چاروں میں قیرات نہیں کی دوسری صورت پہلی دو میں نہیں کی تیسری صورت آخری دو میں نہیں کی چوتھی صورت پہلے شفعے میں ایک میں قیرات کو چھوڑ دیا اگلی صورت آخری شفعے میں ایک کے اندر قیرات کو چھوڑ دیا اور چھٹی صورت آخری یعنی یوں کہیں آخری ایک رکعت میں قیرات کی باقی پہلی دونوں میں بھی نہیں کی اور آخری کے کسی ایک میں بھی نہیں اور ساتھی صورت اس کا عق پہلے شفعے کے ایک رکعت میں کی باقی آخری دو میں بھی نہیں کی اور پہلی کے کسی ایک میں بھی یہ ساتھویں صورت آخری صورت دونوں میں ایک ایک کے اندر قیرات کو چھوڑ دیا آٹھ صورتیں بنتی ہیں ذہن میں رہنگی یا مشکل ہو گئیں ایک صورت چاروں میں چھوڑ دیا قیرات کو دوسری صورت پہلی دونوں میں چھوڑ دیا تیسری صورت آخری دونوں میں چھوڑ دیا چوتھی صورت جو بھی ترتیب بنا لیں دونوں کی ایک ایک رکات میں قیرات کو چھوڑ دیا اچھا پانچمی صورت پہلی دونوں میں چھوڑ دیا آخری میں ایک کو چھوڑ دیا اگلی صورت آخری دونوں میں چھوڑ دیا اور پہلی میں سے ایک کے اندر چھوڑ دیا اور کونسی صورت برحالی آٹھ صورتیں بنتی ہیں آٹھ صورتیں کس طرح اس کو ضبط کریں کس طرح یاد رکھیں گے یوں کہیں قیرات کی کن کن رکھتوں میں کی اس سے ذرا ترتیب بنائیں پہلی صورت کسی میں قیرات نہیں کی دوسری صورت پہلے شفعے میں دونوں میں کی آخری میں تیسری صورت آخری دو میں کی اور پہلے دو میں نہیں کی چوتھی صورت پہلے شفعے کے صرف ایک میں قیرات کو چھوڑا ہے بس باقی سب میں کی ہے پانچویں صورت آخری شفعے میں ایک میں قیرات کو چھوڑا ہے باقی سب میں قیرات کی ہے چھٹی صورت دونوں کی ایک ایک میں قیرات نہیں کی پہلے شفعے میں بھی ایک میں قیرات کو چھوڑ دیا دوسرے میں بھی ایک کو چھوڑ دیا ساتمی صورت پہلے دونوں میں نہیں کی اور آخری ایک میں نہیں کی آٹھنی صورت کہ آخری دونوں میں بھی خیرات نہیں کی اور پہلی دونوں میں سے ایک کے اندر کی اور ایک کے اندر نہیں کی تو یہ آٹھ صورتیں ہو گئیں بھئی آٹھ صورتیں تو کہتے ہیں وَحَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى سَمَانِيَتِ اَوْ جُهِنِ اور یہ مسئلہ جو ہے آٹھ صورت پر ہے وَالْأَفْلُ فِيهَا اب ذابطے ذکر کریں گے پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کس صورت میں مسئلہ کس کے نزدیک کیا ہوگا ہمارے تینوں عیمہ کے ذابطے یہاں الگ الگ ہیں دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَالْأَفْلُ فِيهَا اصل اس کے اندر یہ ہے اَنَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهِ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک تَرْقُ الْقِرَاءَةِ فِي الْأُولَيَيْنِ اَوْ فِي اِحْدَاهُمَا يُوْجِبُ بُطْلَانَتْ تَحْرِيمَتِ کہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک پہلی دونوں میں قیرات کو چھوڑنا یا دونوں میں سے ایک میں قیرات کو چھوڑنا يُوْجِبُ بُطْلَانَتْ تَحْرِيمَتِ يُوْجِبُ اَيُسْبِتُ یہاں يُوْجِبُ کس معنی میں پہلی دونوں میں یا دونوں میں سے ایک میں قیرات کو چھوڑنا یہ بُطْلَانِ تَحْرِيمَا کو ثابت کرتا ہے یعنی تحریمہ باطل ہو جائے گی اگر پہلی دونوں میں قیرات کو چھوڑا یا دونوں میں سے ایک میں قیرات کو چھوڑ دیا تو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک تحریمہ ہی باطل ہو جائے گی تحریمہ ہی کیوں باطل ہوگی کہتے ہیں لِأَنَّهَ تُعْقَدُ لِلْأَفْعَالِ اس لیے کیونکہ تحریمہ جو ہے اس کو باندھا جاتا ہے افعال کے لیے کس کے لیے نماز کے افعال ادا کرنے کے لیے اور افعال کو تو اس نے فاسد کر دیا قیرات کو چھوڑ کر قیرات تو فرض تھی اس نے کیا کیا فرض کو چھوڑ کر ان نماز کے افعال کو فاسد جب اعمال فاسد ہو گئے تو تحریمہ ہی کیا ہو گئی باطل ہو گئی دلیل سمجھ میں آئی وَعِنْدَ أَبِي يُوسفَ رَحُلَ تَرْكُ الْقِرَاتِ فِي شَفْعِ الْأَوَّلِ لَا يُجِبُ بُتَلَانَ تَحْرِيمَةِ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک قیرات کا چھوڑنا پہلے شفعہ میں چاہے ایک میں چھوڑے چاہے دونوں میں چھوڑے لَا يُجِبُ بُتَلَانَ تَحْرِيمَةِ اے لَا يُثْبِتُ بُتَلَانَ تَحْرِيمَةِ یہ بُتَلَانَ تَحْرِيمَةِ کو ثابت نہیں کرتا یعنی اسے تحریمہ باطل نہیں ہوگی نماز میں خرابی تو آ جائے گی وہ فرماتے ہیں لیکن تحریمہ باطل نہیں ہوگی وَإِنَّمَا يُجِبُ فَسَادَ الْعَدَى تحریمہ تو باطل نہیں ہوگی وَإِنَّمَا يُجِبُ فَسَادَ الْعَدَى ہا البتہ یہ فسادِ ادا کو ثابت کرے گا اگر پہلی دوں میں کیا کہ یہ اخیرات کو چھوڑ دیا امام ابو عزی صف رحمہ اللہ کے نزدیک تو یہ تحریمہ کو تو باطل نہیں کرے گا البتہ ادا کو فاسد کر دے گا یُجِبُ فَسَادَ الْعَدَى یہ فسادِ ادا کو ثابت کر دے گا صرف ادا فاسد ہوگی کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْقِرَاَةَ رُقْنُ زَائِدُن اسی لی کیونکہ قرات ایک زائد رکن ہے ہے تو نماز کا رکن لیکن رکن زائد ہے کیا آپ دیکھتے نہیں کہ نماز کا وجود بغیر قرات کے بھی پایا جاتا ہے جیسے گونگے کی نماز گونگا نماز پڑھتا ہے وہ تو قرات کرنے پر قادر ہی نہیں ہے تو دیکھو نماز پائی جا رہی ہے اور بغیر قرات کے ہے معلوم ہوا یہ قرات رکن تو ہے لیکن کیا ہے رکن زائد ہے غیر اَنَّهُ لَا سِحَتَ لِلْعَدَى إِلَّا بِهَا مگر یہ مگر یہ کہ لَا سِحَتَ لِلْعَدَى ادا صحیح نہیں ہے مگر قرات کے ساتھ یعنی ادا قرات کے بغیر صحیح نہیں ہے یعنی ادا فاسد ہو جائے ادا کیا ہوگی فاسد ہو جائے گی وَفَسَادُ الْعَدَى إِلَا يَزِيدُ عَلَى تَرْكِهِ اور فسادِ ادا جو ہے یہ بڑھ کر نہیں ہے عَلَى تَرْكِهِ اَعْتَرْكِ الْعَدَى تَرْكِ اَدَى پر فسادِ اَدَى تَرْكِ اَدَى پر زائد نہیں ہے اس سے بڑھ کر نہیں فَلَا يَبْتُلُوا تَحْرِيمَةُ لہذا تحریمہ باطل نہیں بھئے دیکھئے امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر پہلے شفعہ میں قیرات کو کوئی چھوڑ دے چاہے ایک میں چھوڑے چاہے دونوں کو چھوڑے اسے تحریمہ باطل نہیں ہوگی صرف ادا کے اندر فساد اور خرابی آئے گی اور تحریمہ کیوں نہیں باطل ہوگی کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس نے قیرات کو چھوڑا ہے اور قیرات ایک رکنے زائد ہے آپ دیکھتے ہیں کہ قیرات کے بغیر بھی نماز ہوتی ہے مگر یہ ہے کہ قیرہ ہے تو رکنے زائد لیکن اس کو چھوڑنے سے ادا میں فساد آ جاتا ہے ادا کیا ہو جاتی ہے نماز کی ادا فاسد ہو جاتی ہے تو فساد کس میں آیا ادا میں اور ایک ہے ادا میں فساد آنا ادا میں کا فاسد ہو جانا اور ایک ہے ادا کو بالکل چھوڑ دینا کیا بڑھ کر کونسی چیز زیادہ ہے بالکل ادا کو چھوڑ دینا اور ترک ادا کی صورت میں تحریمہ باطل نہیں ہوتی تو فساد ادا کی صورت میں تحریمہ بطریق اولا باطل نہیں ہوگی وہ کیا فرماتے ہیں قیرات کو چھوڑا ہے تو فساد صرف کس میں آئے گا ادا میں آئے گا تو فساد ادا آیا اور ایک ہے ترک ادا ترک ادا کی صورت میں تحریمہ باطل نہیں ہوتی تو فساد ادا کی صورت میں بطریق اولا تحریمہ باطل تر کے ادا میں تحریمہ کیسے باطل نہیں ہوتی بھئی دیکھیں ایک آدمی ہے اس نے نماز پڑھنا شروع کی ایک رکعت پڑھنے کے بعد اس کا وضوح ٹوٹ گیا آپ نے حکم پڑھ لیا کیا کر سکتا ہے وہ بینا کر سکتا ہے یا نہیں وہ یہاں سے پلٹے جائے جا کر سیدھا جا کر وضوح کرے اور پھر سیدھا آ کر اسی نماز پر بینا کر لے یعنی وہی سے نماز شروع کر دے جہاں جس رکن سے وضوح ٹوٹا تھا دیکھو بینا کر رہا ہے درمیان میں کوئی منافع صلات عمل کی اجازت نہیں ورنہ پھر بینا صحیح نہیں آپ دیکھئے یہ جب اس کا وضوح ٹوٹا یہ واپس پلٹ کر چل پڑا تو اس نے ادا کو چھوڑ دیا یا نہیں تو دیکھو تر کے ادا ہے اور تر کے ادا کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ بینا کر سکتا ہے تحریمہ باطل نہیں تو جب تر کے ادا کی صورت میں تحریمہ باطل نہیں ہوتی تو فساد ادا کا درجہ تو اس سے کم ہے اس میں بطریقہ اولا تحریمہ باطل نہیں ہوگی دلیل سمجھ میں آتے ہیں تو یہ معنی ہے وَفَسَادُ الْأَدَاءِ لَا يَزِيدُ عَلَى تَرْكِهِ اور فساد ادا یہ تر کے ادا پر کوئی زائد نہیں ہے فَلَا يُبْتِلُوا تَحْرِيمَةَ تو لہٰذا یہ تحریمہ کو باطل نہیں کرے گا وَعِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ رَحْمَهُ اللَّهُ اور امام صاحب کے نزدیک تَرْكُ الْقِرَاءَةِ فِي الْأُولَيَنِ يُجِبُوا بُطَلَانَةَ تَحْرِيمَةِ کہ پہلی دونوں رکعتوں میں قرارت کا چھوڑنا یہ بطلان تحریمہ کو ثابت کرتا ہے یعنی تحریمہ کیا ہو جائے گی اگر پہلی دونوں میں قرارت کو چھوڑا تو تحریمہ کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی وَفِي اِخْدَاهُمَا لَا يُجِبُوا اور دونوں پہلی دو میں سے کسی ایک میں قرارت کو چھوڑا ہے تو یہ بطلان تحریمہ کو ثابت نہیں اس صورت میں تحریمہ باطل نہیں ہوگی لِأَنَّ كُلَّ شَفْحٍ مِّنَ التَّطَوْعِ فَلَاتٌ عَلَا حِدَتٍ اس لیے کیونکہ نفلوں میں سے ہر شفعہ جو ہے ہر دو رکعہ جو ہے یہ علیدہ نماز ہے یہ علیدہ نماز ہے وَفَسَادُهَا بِتَرْكِ الْقِرَاَاتِ فِي رَقَاتٍ وَاحِدَتٍ مُشْتَحَدٌ فِيهِ اور اس کا فاسد ہونا ایک رکعت میں قرارت چھوڑنے کی وجہ سے مُشْتَحَدٌ فِيهِ یہ مُشْتَحَد فِي ہے یعنی اس میں اجتحاد کی گنجائش ہے بھئی مسئلہ ہم نے پڑھا تھا گزشتہ سبق میں کہ ہمارے نزدیک نفل کی ساری رکعتوں میں قرارت فرض ہے فرض اگر چار رکعت والے ہیں تو اس میں دو رکعت کے اندر قرارت فرض ہے آخری دو میں قرارت فرض نہیں لیکن اگر نفل پڑھ رہا ہے تو چار رکعت والے نفل ہیں تو چاروں کی اندر قرارت فرض ہے اس لیے کیونکہ ہر دو رکعت الیدہ نماز ہے ہر دو رکعت ہر دو رکعت کے اندر قرارت الگ الگ فرض ہے فرض ہے لیکن حضرت حافظہ نے بصری رحمہ اللہ جو جلیل القدر تابعی گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک راکات میں قیرات فرض ہے دونوں میں نہیں فرض اور وہ دلیل یہی ذکر کرتے ہیں کہ عمر تقرار کا تقاضہ نہیں کرتا تو قرآن میں بھی کیا حکم دیا گیا فقر اماتا یسر امیل القرآن تو عمر حکم دیا گیا اور جب ایک راکات میں قیرات کر لی تو عمر پر عمل ہو گیا عمر پر اور عمر تقرار کا تقاضہ نہیں کرتا لہٰذا ایک راکات میں قیرات فرض ہے دوسرے میں قیرات فرض نہیں بات سمجھ میں آئی جبکہ ہمارے نزتیک بھی عمر تقرار کا تقاضہ نہیں کرتا ہونا تو یہی چاہیے ایک راکات میں قیرات فرض ہونی چاہیے لیکن ہم نے دوسری راکات میں بھی قیرات کو فرض قرار دیا کیونکہ دوسری رکعت پہلی کے مشابہ ہے ہر اعتبار سے تو جو پہلی کا حکم وہی دوسری کا بھی حکم اسی دونوں میں قیرات فرض ہے تفصیل پیچھے بیان ہو گئی تھی تو ہمارے نزدیک دونوں رکعتوں میں قیرات فرض ہوتی ہے ان کے نزدیک ایک رکعت میں قیرات فرض ہے معلوم ہوا اس مسلمی اجتحاد کی گنجائش ہے کیا ہے اجتحاد جب ہی تو حسن بسری رحم اللہ گئے کہ ایک رکعت میں قیرات فرض ہے جبکہ ہم نے کیا کہا دونوں میں فرض ہے تو امام صاحب کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ پہلی دونوں میں اگر قیرات چھوڑ دے گا تو پھر اس صورت میں تحریمہ باطل ہو جائے گی اور اگر پہلی دونوں میں سے ایک کے اندر قیرات کو چھوڑا تو پھر اس صورت میں تحریمہ باطل نہیں ہوگی اس لیے کیونکہ کیونکہ ایک میں قیرات چھوڑنے کی وجہ سے نماز فاسد ہوگی یا فاسد نہیں ہوگی یہ مجتحد فی مسئلہ ہے اس میں اجتحاد کی گنجائش ہے جب ہی حسن بصیر حمالہ فرماتے ہیں ایک میں قیرات کو چھوڑ بھی دے تو نماز فاسد نہیں ہوگی جبکہ ہمارے نزدیک فاسد تو اس لیے ہم نے کہا ایک میں قیرات چھوڑے گا تو پھر نماز تحریمہ باطل لیں کیوں نہیں باطل کیونکہ یہ مسئلہ کس قسم کا ہے مجتحد فی ہے یعنی اس میں اجتحاد کی گنجائش یہ معنی ہے وہ فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ ہر شفع یعنی ہر دو رکعات جو ہیں نفلوں میں سے ویلدہ نماز ہیں اور اس نماز کا فاسد ہونا قیرات چھوڑنے کی وجہ سے ایک رکعت میں مجتحد فی یہ مجتحد فی اس کا فاسد ہونا فقضینا بالفساد فی حق وجوب القضاء وحکمنا ببقاء التحریمت فی حق لزوم شفعستان اختیاطا تو ہم نے اختیاط والا راستہ اختیار کیا جیسے احناف کا طریقہ ہے ہر مسئلے کے اندر اختیاط والی صورت کو اختیار کرتے ہیں بھئی اختیاط والی صورت تو یہاں بھی امام صاحب فرماتے ہیں ہم نے اختیاط والی صورت اختیار کی اختیاط والی صورت کیا کہ ہم نے کہا تحریمہ باطل نہیں لہذا اگلی دو میں بھی شروع ہونا صحیح ہو جائے گا اور وہ بھی اس پر لازم ہو جائیں گے بھئی دیکھئے نا مسئلہ ذکر ہو رہا تھا کہ اگر کوئی قیرات چھوڑتا ہے آٹھ صورتیں ذکر ہوئیں آٹھ صورتیں ان میں قیرات چھوڑتا ہے اس رکعت میں چھوڑے گا تو کیا مسئلہ ہوگا اس رکعت میں چھوڑے گا تو مسئلہ کیا اگر پہلی دونوں میں چھوڑ دے گا قیرات تو تحریمہ باطل ہو جائے گی جب پہلی تحریمہ باطل ہو گئی تو اگلی دونوں میں شروع ہونا صحیح ہی نہیں ہوگا جب اگلی دونوں میں شروع ہونا ہی صحیح نہیں تو ان کی قضا بھی اس پر نہیں آئے گی اور پہلی دونوں میں اس نے قیرات کو چھوڑا ہے صرف ان کی قضا اس پر آئے گی تو وہ جو ہے سبب کی طرف پیچیدہ مسئلہ ہے لیکن ایک دفعہ سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ آخر تک پھر آسان ہے سمجھ جائیں گے امام صاحب فرماتے ہیں ہم نے احتیاط والی صورت یہاں پر اپنائی ہے اس لئے کیونکہ ایک رقعت میں قیرات کو چھوڑنے کی وجہ سے نماز کا فاسد ہونا یہ ایک مشتہد بھی مسئلہ ہے اس میں اشتہات کی گنجائش ہے چنانچہ ہم نے احتیاط والی صورت اپنائی اور کہ ایک میں قیرات چھوڑے گا تو تحریمہ باطل نہیں ہوگی تحریمہ باطل نہیں ہوگی نماز فاسد ہو جائے گی نماز فاسد ہو جائے گی اس کی بھی قضا کرنے ہی پڑے گی یہ بھی احتیاط کے طور پر اور اگلی دو رقعتیں بھی اگر وہ فاسد کرتا ہے ان کی بھی اس پر قضا آئے گی بطور احتیاط کے دیکھو تفصیل سن لو دیکھو ایک صورت مسئلہ بنا لیتے ہیں ایک آدمی ہے اس نے چار رقعت نفل پڑنا شروع کیے پہلی دو میں اس نے ایک کے اندر قیرات کو چھوڑ دیا اور آخری دو میں بھی اس نے ایک کے اندر قیرات کو چھوڑ دیا تو قیرات چھوڑنے کی وجہ سے پہلی دو رقعتیں کیا ہوئیں فاسد ان کی قضا کرنا پڑے گی اور اگر کہہ دیا جائے کہ تحریمہ ہی باطل ہو گئی تحریمہ ہی سیرے سے ختم ہو گئی تو پھر تو اگلی دو کا شروع کرنا ہی صحیح نہیں لہذا وہ اگلی دو اس نے پڑی ہیں ایک میں قیرات کو چھوڑا ہے ایک میں قیرات کیا ہے لیکن ان کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے کیونکہ تحریمہ پہلے سے باطل ہو گئی کہا جائے ایک رقعت میں قیرات چھوڑنے سے تحریمہ کیا ہو جاتی ہے اگر یہ کہا جائے ایک رقعت میں قیرات چھوڑنے سے تحریمہ باطل ہو جاتی ہے تو یہ کہنا پڑے گا کہ اس آدمی پر اب صرف دو رقعتوں کی قضا ہے کتنے رقعتوں کی کیونکہ جب پہلی دو میں سے ایک کے اندر اس نے قیرات کو چھوڑ دیا تو وہ تو فاسد ہو گئی ان کی کیا ہے گی قضا اور اس ساتھ تحریمہ بھی باطل ہو گئی تو اگلی کا اسی پر شروع کرنا صحیح وہ ٹھیک ہے اٹھتا بیٹھتا رہا ہے سجدے کرتا رہا ہے رکوع کرتا رہا ہے وہ سارا کچھ عمل بے شک کرتا رہا ہے لیکن اس کا کوئی عطبار نہیں کیونکہ اس میں شروع ہونا ہی صحیح نہیں تحریمہ صحیح رہتی تو اس پر اگلی کی بنا بھی ہو سکتی تھی تحریمہ باطل ہو گئی تو اگلی کی بنا بھی صحیح نہیں لہذا کتنی کی قضا کرنا پڑے گی یہ کس صورت میں اگر ہم ایک رکھ پہلی میں سے ایک میں قیرات چھوڑنے پر بطلان تحریمہ کا حکم لگا دیں بطلان تحریمہ اور اگر ہم بطلان تحریمہ کا حکم نہیں لگاتے تو پھر اگلی دو کا شروع کرنا صحیح ہوگا اور پہلی دو میں اس نے ایک کے اندر قیرات کو چھوڑا ہے لہذا پہلی دو ہیں تو فاسد البتہ تحریمہ باطل فاسد ہیں پہلی دو ان کی اس کو قضا کرنا پڑے گی اور اگلی دو کی بنیاد ان پر رکھنا بھی صحیح ہوگا کیونکہ تحریمہ باطل اور اگلی دو میں بھی اس نے ایک میں قیرات کی ہے ایک میں نہیں کی وہ بھی فاسد تو اس کی بھی کیا کرنا پڑے گی تو دیکھو اس صورت میں چار کی قضا اس پر کرنا پڑے گی چار کی قضا اس پر لازم ہوگی کس صورت میں اگر پہلی میں سے اگر ایک رقعت میں قیرات کے چھوڑنے پر بطلان تحریمہ کا حکام نہ لگایا جائے تو کتنی قضا کرنا پڑیں گی چار اور اگر بطلان کا حکم لگایا جائے تو کتنی قضا کرنا پڑیں گی دو اور احتیاط کس میں زیادہ چار اس کو پڑھنی چاہیے احتیاط اسی میں ہے ہو سکتا ہے باطل ہو گئے ہم تو اجتہادی مسئلہ ہے تو ہو سکتا ہے مشتہد سے کیا ہوئی ہو خطا ہوئی ہو تو احتیاط کس صورت میں ہے کہ اس پر چاروں کو واجب قرار دیا جائے بھی فرماتے ہیں ہم نے دونوں رکعتوں میں قرار چھوڑ دے پہلی دو میں اس صورت میں تو تحریمہ باطل ہو جائے گی اس کی اگلی دو شروع کرنا صحیح ہی نہیں ہوگا لیکن اگر دونوں میں سے پہلی دو پہلی دو رکعتوں میں سے ایک کے اندر اس نے قرار کو چھوڑا ہے تو تحریمہ باطل نہیں ہوگی تحریمہ باطل باطل لہٰذا اگلی میں شروع ہونا صحیح ہو جائے گا یہ بھر ہم نے کس لئے کہا بطور ہے تو تحریمہ باطل نہیں ہوگی البتہ فساد آئے گا لہٰذا پہلی دو کی بھی اس کو کیا کرنا پڑے گی قضا اور اگر اگلی دو میں فساد آیا تو ان کی بھی کیا کرنا پڑے گی قضا کرنا پڑے گی دلیل سمجھ میں آگے یہ معنی ہے کہ فقضائنا بالفساد فی حق وجوب القضا تو ہم نے فاسد ہونے کا فیصلہ کیا کہ فاسد ہو گئی ہیں پہلی دو رکعتیں جب کیا کیا ہے ایک میں قیرات کو چھوڑا ہے بھئی حضرت حسن بصی رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں فرض ہی ایک تھا فاسد ہی نہیں ہوئی صحیح ہو گئی لیکن ہم نے کیا فیصلہ کیا بطور احتیاط کے کہ فاسد ایک رکعت تحریمہ تو باطل نہیں لیکن پہلی دو رکعتیں کیا ہو گئی ہیں فاسد ہو گئی ہیں احتیاط کس میں زیادہ ہے کہ اس پر قضا کو واجب قرار دیا جائے یا قرار نہ دیا جائے جس نے پہلی ایک رکعت میں قیرات کو چھوڑا ہے پہلی دو میں سے کسی ایک آدمی اس نے صرف پہلی دو میں سے ایک میں قیرات کو چھوڑا ہے حسن بصی رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی نماز ہو گئی اس پر قضا نہیں اور ہمارے نزدیک اگر اس کو فاسد قرار ہم فاسد قرار دیتے ہیں اور اس پر کیا لازم ہو جائے گی قضا دو رکعت کی قضا کرنا پڑے گی اور احتیاط کس میں زیادہ ہے اسی میں زیادہ ہے کہ پہلی دو کو بھی کیا قرار بیا جائے فاسد قرار یہ معنی ہے فقضائنا بالفساد فی حق وجوب القضا تو قضا کے واجب ہونے کے حق میں ہم نے فاسد ہونے کا فیصلہ کیا تو اس پر قضا واجب ہوگی پہلی دو کی قضا وحکمنا ببقائی تحریمتی فی حق لزوم شفع الثانی اور ہم نے فیصلہ کیا تحریمہ کے باقی رہنے کا یعنی تحریمہ باطل نہیں فی حق لزوم شفع الثانی شفع الثانی کے لازم ہونے کے حق میں یعنی شفع الثانی میں شروع ہونا صحیح ہو جائے گا اور وہ اس پر کیا ہو جائیں گے لازم ہو جائیں گے لہذا ان کو فاسد کرے گا تو اس کی بھی اس پر کیا آئے گی قضا آئے گی دلیل سمجھ میں آگئے تو یہ معنی ہے فقضائنا بالفساد فی حق وجوب القضائی پس ہم نے فاسد ہونے کا فیصلہ کیا قضا کے واجب ہونے کے حق میں وحکمنا ببقائی تحریمتی فی حق لزوم شفع الثانی اور ہم نے فیصلہ کیا تحریمہ کے باقی رہنے کا فی حق لزوم شفع الثانی شفع الثانی کے لازم ہونے کے حق میں احتیاط ان بطور احتیاط کے ایزا ثابتہ حاضا جب یہ ثابت ہو گیا تین ذابطے بن گئے ہمارے عیمات تینوں کے نزدیک الگ الگ ذابطے امام محمد رمولہ کے نزدیک کیا ذابطہ تھا پہلی دو میں دونوں میں یا دونوں میں سے ایک میں قیرات کو چھوڑے گا تو تحریمہ ہی باطل وہ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ تحریمہ باندھی جاتی ہے افعال کو ادا کرنے کے لیے اور قیرات کو چھوڑ کر اس نے افعال کو ہی فاسد کر دیا جب افعال فاسد ہو گئے تو تحریمہ بھی کیا ہو گئی باطل ہو گئے اور جبکہ ہم ابو یوسف رمولہ فرماتے ہیں کہ پہلی دونوں میں قیرات چھوڑ دے پھر بھی تحریمہ باطل نہیں زیادہ زیادہ ادا کے اندر فساد آئے گا اور فساد ادا یہ ترک ادا سے کوئی بڑھ کر نہیں اور ترک ادا کی صورت میں تحریمہ باطل نہیں ہوتی تو فساد ادا کی صورت میں بھی تحریمہ باطل نہیں جبکہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دونوں میں قیرات پہلی دونوں میں چھوڑ دے گا پھر تو تحریمہ باطل ہو جائے گی لیکن اگر دونوں میں سے ایک کے اندر قیرات کی ہے اور ایک کے اندر قیرات کو چھوڑا ہے تو پھر اس صورت میں نماز کا فاسد ہونا مشتہت تھی ہے اس میں اجتہات کی گنجائش ہے تو ہم نے احتیاط اور راستہ احتیار کیا اور وجوب قضاء کے اعتبار سے ان پہلی دو کو فاسد قرار دیا اس پر قضاء آئے گی اور تحریمہ باقی ہم نے قرار دی کس اعتبار سے کہ شفع ثانی بھی اس پر کیا ہو جائے گا تو شفع ثانی کے لازم ہونے کے اعتبار سے ہم نے تحریمہ کے باقی رہنے کا فیصلہ کیا اب آئیے وہ متن والے مسئلے پر ایک آدمی نے چار رکعت کیس پڑی تھی وَلَمْ يَقْرَا فِيهِنَّ شَيْعَ اور اس نے اس میں کوئی قرارت نہیں کی کسی رکعت کے اندر بتائیے امام محمد رحمالہ کے نزدیک جب کسی میں قرارت نہیں کی تو پہلی دو میں بھی نہیں کی اور پہلی دو میں یا کسی ایک میں قرارت چھوڑے ہیں تحریمہ باطل امام محمد رحمالہ کے نزدیک تحریمہ باطل لہٰذا اگلی دو میں شروع ہونا صحیح ہی نہیں اور پہلی دو میں فساد آیا کس وجہ سے قرارت چھوڑی ہے تو ان دو کی قضا ہے اگلی دو میں شروع ہونا ہی صحیح نہیں لہٰذا وہ اس پر لازم بھی نہیں نفل میں انسان شروع ہوگا تو لازم ہوتے ہیں بغیر شروع ہوئے لازم نہیں تو اگلے دو لازم نہیں صرف پہلی دو کی قضا تو اس پر دو رکعت کی قضا ہے اور امام ابو حنیفہ رحمالہ وہ کیا فرماتے ہیں پہلی دونوں میں اگر قرارت چھوڑ دے گا تو تحریمہ کیا ہو جائے گی باطل تو ان کے نزدیک بھی مسئلہ اسی طرح ہوگا اس لئے مطن میں آیا تھا کہ امام محمد رحمہ ابو حنیفہ رحمالہ کے نزدیک اس شخص پر دو رکعتوں کی قضا ہے اور امام ابو یوسف رحمالہ کے نزدیک دونوں میں قرارت پہلی میں چھوڑ دے پھر بھی تحریمہ باطل نہیں لہذا اگلی میں شروع ہونا صحیح اور ان میں بھی اس نے قرارت نہیں کی ان کو بھی فاسد کیا تو پہلی دو بھی فاسد دوسری دو بھی فاسد اور تو دونوں کی کیا ہے گی اس پر قضا لہذا چار اکر کی قضا کرنا پڑے گی یہ مانا تھا مطن میں وعیندابی یوسف ایخزی اربان سورت سمجھ میں آگے تو کہتے ہیں جب یہ بات ثابت ہو گئے نقول ہم کہتے ہیں جب اس نے ساری رکعتوں میں قرارت نہیں کی تو قضا رکعتین عندہما تو دو رکعت کی قضا کرے گا طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک لئن تحریمت قد بطلت بطرق القرارتی فی شفع الاول عندہما اس لئے کیونکہ تحریمت تحریق باطل ہو چکی ہے پہلے شفع کے اندر قرارت چھوڑنے کی وجہ سے عندہما طرف ہیں ان کے نزدیک فلم یسح شروع فی الثانی تو دوسرے شفع میں شروع ہونا ہی صحیح نہیں ان کا کوئی اعتبار ہی نہیں وبقیت عندہ ابی یوسف رحمہ اللہ اور تحریمہ باقی ہے ماں ابی یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک فصح شروع فی شفع ثانی تو شفع ثانی کے اندر شروع ہونا صحیح ہوا سم اذا فصدل کل بطرق القرارت فیہی پھر جب اس نے سب کو فاسد کیا ہے ان میں قرارت چھوڑنے کی وجہ سے امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک فعلیہ قضاء الاربع عندہو تو اس پر چار رکعت کی قضاء ہے کس کے نزدیک امام یوسف رحمہ اللہ مسئلہ سمجھ میں آگیا اگلی سورت وَلَوْ قَرَعَ فِي الْاُولَيَنِ لَا غَيْرُ اور اگر اس نے صرف پہلی دو رکعتوں میں قیرات کی اس کے علاوہ میں قیرات نہیں کی یعنی آخری دونوں میں قیرات نہیں کی ادھر دیکھئے بھئے اب بتائیے مجھے مسئلہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک چار رکعت اس نے پڑھنا شروع کی ہیں پہلی دونوں میں قیرات کی یا آخری دو میں قیرات نہیں کی تو پہلی دو میں جب قیرات کی امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک تحریمہ باطل ہوا نہیں تحریمہ باطل نہیں لہذا اگلی دو میں شروع ہونا اور اس میں اس نے قیرات کی نہیں تو وہ فاسد ہوئیں لہذا اس کی دو کی اس پر کیا آئے گی قضا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی اسی طرح ہے اس پر کتنے کی قضا آئے گی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بھی اس پر کتنے کی قضا آئے گی کیونکہ ان کے نزدیک تو قیرات چھوڑنے سے تحریمہ باطل ہوتا ہی نہیں اور اس نے تو پہلی دونوں میں قیرات کی ہے پہلی دو تو بلکل صحیح ہیں اور اگلی دو اس نے فاسد کی ہے تو اس پر کتنے کی قضاء آئے گی تو یعنی ہمارے تینوں ایمہ کے نزدیک اس پر دو رکعت کی قضاء آئے گی اس صورت میں کہتے ہیں وَلَوْ قَرَعَ فِي الْأُولَيَنِ لَا غَيْرُ اور اگر اس شخص نے قیرات کی پہلی دو رکعتوں میں نہ کہ ان کے علاوہ میں یعنی آخری دو میں نہیں کی فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْأُخْرَ یعنی بِالْإِجْمَاعِ تو اس پر آخری دو کی قضاء ہے بِالْإِجْمَاعِ بِالْإِجْمَاعِ سے سب تمام علماء کا اجمع نہیں مراد بلکہ ہمارے ایمہ سلاسہ کا اجمع مراد ہمارے تینوں ایمہ کے نزدیک لِأَنَّ تَحْرِيمَةَ لَمْ تَبْتُلْ اسے کیونکہ تحریمہ باطل نہیں ہوئی فَصَحَ شُرُعُ فِي شَفْعِ ثانی تو صحیح ہو گیا شفعِ ثانی میں شروع ہونا سُمَّ فَصَادُهُ بِتَرْقِ الْقِرَةِ آتی پھر اس کا فاسد ہونا قیرات چھوڑنے کی وجہ سے لَا يُجِبُ فَصَادَ شَفْعِ الْأَوَّلِ یہ شفعِ اول کے فساد کو واجب نہیں کرتا اچھا تو سب کے نزدیک کتنے واجب ہوں گی دو رکعت اب ادھر دیکھئے صرف آخری دو رکعت میں قیرات کی ہے پہلی دو میں نہیں کی امام محمد رحم اللہ کے نزدیک جب پہلی دو میں قیرات نہیں کی تحریمہ باطل اور اگلی دو کا کوئی اعتبار ہی نہیں بے شک قیرات کی ہے ان میں لیکن ان کا کوئی اعتبار نہیں وہ اگلی دو ہوئی نہیں اور پہلی دو میں چونکہ قیرات چھوڑی ہے تو اس میں فساد آیا تھا تحریمہ باطل ہوئی تھی ان دو کی قضا اس پر ہے تو صرف دو رکعت کی قضا آئے گی اس پر امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک بھی اسی طرح ہے پہلی دو کی اس پر قضا آئے گی اور اگلی دو کا اعتبار ہی نہیں کیونکہ تحریمہ کیا ہو چکی باطل ہو چکی جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک تحریمہ باطل نہیں لہٰذا اگلی دو ان کے نزدیک ٹھیک ہو گئیں ہاں البتہ پہلی میں فساد آیا ہے تو ان کی اس پر کیا آئے گی قضا تو گویا اس صورت میں بھی سب کے نزدیک قضا کتنے کی آئے گی دو پہلی دو کی قضا آئے گی ہاں البتہ فرق یہ کہ آخری دو امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک صحیح ہو گئیں جبکہ طرفین کے نزدیک وہ صحیح نہیں وہ ہوئی نہیں سی رہ سے وَلَوْ قَرَأَ فِي الْأُخْرَيَنِ لَا غَيْرُ اور اگر قرآت کے آخری دو رکھتوں میں نہ کہ ان کے علاوہ میں یعنی پہلی دو میں نہیں کی فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْأُولَيَنِ بِالْإِجْمَعَ تو اس صورت میں بھی اس پر پہلی دو کی قضا ہے بِالْإِجْمَعَ بِالْإِجْمَعَنِ ہمارے امام کے نزدیک لَأَنَّ عِنْدَهُمَا لَمْ يَسِحَ شُرُوعُ فِي شَفْعِ ثَانِي اسی لی کیونکہ طرفین کے نزدیک شفع ثانی میں شروع ہونا ہی صحیح نہیں ہوا وَعِنْدَ أَبِي يُوسفَ رَحْمَ اللَّهِ اِن صَحَّ فَقَدْ عَدْدَاهُمَا اور امام بی يوسف رحمہ رحمہ اللہ کے نزدیک اگرچہ دوسرے شفع میں شروع ہونا وہ صحیح ہو چکا ہے فَقَدْ عَدْدَاهُمَا تو اس نے ان کو عداب ہی کر لیا ہے وہ تو پورے ہو گئے آخری تو اگر دوسرے میں شروع ہونا صحیح تھا تو ان کو اس نے عداب ہی کیا کر لیا صحیح طریقے سے تو وہ ہو گئے البتہ پہلے دو میں خرابی آئی ہے تو ان کی کیا کرنا پڑے گی قضا کرنا پڑے گی وَلَوْ قَرَعَ فِي الْأُولَيَيْنِ وَإِحْدَ الْأُخْرَيَيْنِ ادھر دیکھئے بھئے وَلَوْ قَرَعَ فِي الْأُولَيَيْنِ اگر قیرات کی پہلی دو رکعتوں میں وَإِحْدَ الْأُخْرَيَيْنِ اور آخر کے ایک رکعت میں اب مجھے بتائیے پہلی دو میں جب قیرات کی تو تحریمہ صحیح ہے لہذا آخری دو میں شروع ہونا صحیح سب کے نزدی پھر آخری دو کے اندر ایک میں قیرات چھوڑی ہے اس میں فساد آیا تو اس آخری دو کی کیا کرنا پڑے گی قضا یہ معنی ہے وَلَوْ قَرَعَ فِي الْأُولَيَيْنِ اور اگر قیرات کی پہلی دو میں وَإِحْدَ الْأُخْرَيَيْنِ اور آخر کی دو رکعتوں میں سے ایک کے اندر فَعَلَيْهِ قَضَاُ الْأُخْرَيَيْنِ بِالْإِجْمَعَ تو اس پر بِالْإِجْمَعَ آخری دو کی قضا واجب ہے اگلی صورت وَلَوْ قَرَعَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَإِحْدَ الْأُولَيَيْنِ بھئی نماز پڑھے چار اکات نفل پڑھے ہیں پہلی دو میں سے ایک کے اندر قیرات کی ہے اور آخری دونوں میں کی ہے تو امام محمد رحم اللہ کے نزدیک تحریمہ کیا ہو گئی باطل لہذا اگلی میں شروع ہونا ہی صحیح نہیں ان کا کوئی اعتبار ہی نہیں اور صرف پہلی فاسد ہوئی ہے تو ان کی دو رکعت کی قضا امام حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک تحریمہ تحریمہ باطل نہیں ہاں فساد آیا ہے لیکن تحریمہ باطل نہیں لہذا پہلی دو کی قضا آئے گی اس پر اور آخری دو تو اس نے پوری کر لی ہیں لہذا وہ اس کی قضا نہیں تو ان کے نزدیک بھی پہلی دو کی قضا ہے سمجھنا ہے اور امام یوسف رحم اللہ کے نزدیک ان کے نزدیک بھی پہلی دو کی ہی صرف قضا آئے گی بھئی کیونکہ آخری دو تو وہ پوری ادا کر چکا یہ معنی ہے وَلَوْ قَرَأَ فِي الْأُخْرَيَنِ وَإِحْدَ الْأُولَيَنِ اور اگر آخری دو میں قیرات کی اور پہلی دو میں سے ایک کے اندر فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْأُولَيَنِ بِالْإِجْمَاعِ تو اس پر پہلی دو کی قضا ہے بِالْإِجْمَاعِ وَلَوْ قَرَأَ فِي اِحْدَ الْأُولَيَنِ وَإِحْدَ الْأُخْرَيَنِ اگلی صورت ادھر دیکھئے اگر پہلی رکعتوں میں دو میں سے ایک میں قیرات کی اور آخری دو میں سے بھی ایک کے اندر قیرات کی امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک تحریمہ باطل لہٰذا اگلی میں شروع ہونا صحیح نہیں صرف یہی دو رکعتوں کی اس پر قضا آئے گی پہلی دو کی امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تحریمہ باطل نہیں لہٰذا اگلی میں شروع ہونا صحیح اور پہلی کو بھی اس نے فاسد کیا ایک میں قیرات چھوڑی دوسری میں بھی قیرات ایک کے اندر چھوڑی اس کو بھی فاسد تو چار کی قضا آئے گی چار کی قضا امام صاحب کے نزدیک اور امام یوسفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی چار کی قضا آئے گی یہ معنی ہے تو اگر قیرات کی پہلی دو میں ایک کے اندر و احد science اور آخری دو میں ایک کے اندر تو عَلَا قَوْلِ عَبی یوسف رحمہ اللہ قضاء الاربع فی امام بیوسف مرالا کے قول کے مطابق کتنی کی قضاء ہوگی چار کی قضاء ہوگی وقضاء عند ابی حنیفة رحمہ اللہ اور اسی طرح امام عذاب حنیفة رحمہ اللہ کے نزدیک بھی لئن تحریمت باقیت اس لئے کیونکہ تحریمہ باقی ہے وعند محمد رحمہ اللہ تعالی قضاء الاولیین محمد رحمہ اللہ کے نزدیک صرف پہلی دو کی قضاء ہوگی لئن تحریمت قدر تفاعت عندہ اس لئے کیونکہ تحریمہ تحقیق وہ اٹھ چکی ہے ان کے نزدیک یعنی باطل ہو چکی ہے وقد انکر ابو یوسف رحمہ اللہ ہا دہی روایت عنہ جی عجیب بھئی دیکھئے بھئی امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک دو کی قضاء امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بھی چار کی قضاء آئی صورت میں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی چار کی قضاء اس شخص پر واجب ہوگی امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے یہ روایت کی تھی امام صاحب سے امام محمد رحمہ اللہ کے سامنے امام صاحب کے نزدیک کتنی پڑھیں گے چار پڑھیں گے چار پڑھیں گے یہ روایت کیا تھا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کس کو روایت کیا امام محمد کو ان کو بتلایا تھا کہ امام صاحب کے نزدیک اس مسئلے میں کتنی پڑھیں گے چار پڑھیں گے تو امام محمد رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ براہ راست امام صاحب سے نہیں سنا بلکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے روایت کر گی اور ان کو بتایا بتانے کے بعد امام محمد رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب میں درج فرمایا اور کچھ وقت گزر گیا ہوگا یا ہو سکتا ہے لمبا وقت گزر گیا کتاب میں جب اور مسائل کے ساتھ یہ مسئلہ بھی درج ہوا اور پھر بعد میں انہوں نے امام ابو یوسف رحمالہ کے سامنے کتاب پیش کی اور مسائل ذکر کرتے ہوئے جب اس جگہ پر پہنچے اور کہنے تو اس میں تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمالہ کے نظرے کتنے کی قضا کرے گا چار کی قضا کرے گا تو امام ابو یوسف رحمالہ فرمانے لگے میں نے چار کی روایت کب کی تھی میں نے تو دو کی روایت کی تھی امام صاحب کے نظرے اس مسئلے میں دو رکعت کی قضا کرے گا کتنے کی دو رکعت امام محمد رحمالہ فرمانے لگے نہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ نے چار کی روایت کی تھی تو امام محمد رحمالہ کو اپنے حافظے پر اتنا اعتماد تھا کہ امام ابو یوسف رحمالہ کے انکار کے باوجود انہوں نے مسئلے کو اسی طرح رکھا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی کہ امام صاحب کے نظرے کی صورت میں کتنی قضا کرے گا چار رکعت کی قضا کرے گا سمجھ میں آیا بھئی تو یہ لوگ بھئی عجیب قوی حافظے اللہ نے نصیب فرمائے تھے لیکن انسان ہے بعض اوقات کوئی بات ذہن سے نکل جاتی ہے امام ابو یوسف رحمالہ تو فرما رہے ہیں کہ میں نے کتنے کی روایت تمہیں کی تھی دو رکعت کی روایت کی تھی امام محمد رحمالہ اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں آپ نے دو کے روایت نہیں کی تھی بلکہ چار کے روایت کی تھی چنانچہ اس کو اسی طرح رکھا اور یہ بھی فقہہ ساتھ اس واقعے کو بھی نقل کرتے ہیں تفصیل بھی بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر اس طرح پیش آیا تھا بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو کہتے ہیں وَقَدْ أَنْكَرَ أَبُوْ يُوسف رحماللہ وَقَالَ رَوَيْتُ لَكَ عَنْ أَبِي حَنیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ قَزَاءَ رَقْعَتَئِن وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ روایت کیا تھا امام صاحب سے کہ اس پر لازم ہے دو رکھتوں کی قضاء وَمُحَمَّدٌ رَحْمَهُ اللَّهُ لَمْ يَرْجِعَ عَنْ رِوَایتٍ عَنْهُ اور امام محمد رحماللہ نے رجوع نہیں فرمایا امام بیوسف رحماللہ کی جو روایت تھی عنہ امام آزم ابو حنیفہ رحماللہ سے اس سے امام محمد رحماللہ نے رجوع نہیں فرمایا وَلَوْ قَرَعَ فِي اِحْدَ الْاُولَيَنِ لَا غَيْرُ اگلی سورہ تائبہ ادھر دیکھئے پہلی دو میں صرف ایک کے اندر قیرات کی باقی کسی کے اندر قیرات نہیں کی اگلی تینوں رکھتوں میں قیرات نہیں کی تو امام محمد رحماللہ کے نزدیک تحریمہ باطل لہٰذا اگلی دو میں شروع ہونا صحیح ہی نہیں لہٰذا وہ لازم نہیں اس پر صرف پہلی دو ہی اس پر لازم ہیں ان کی قضا کرے امام ابو یوسف رحماللہ کے نزدیک تحریمہ باطل نہیں لہٰذا اگلی میں شروع ہونا بھی صحیح اور پہلی میں بھی فساد آیا کیونکہ ایک میں قیرات چھوڑ دی اگلی میں دونوں میں چھوڑ دی اس میں بھی فساد آیا تو چار کی قضا کرے گا اور امام ابو حنیفہ رحماللہ کے نزدیک ایک میں قیرات چھوڑی ہے تحریمہ باطل نہیں لہٰذا اگلی دو میں شروع ہونا صحیح اور اسی طرح دونوں میں فساد ہے پہلی میں بھی ایک میں قیرات چھوڑی ہے آخری میں دونوں میں قیرات چھوڑی ہے تو ان کے نزدیک بھی کتنے کی قضا کرے گا چار اور اگر قیرات کی پہلی دو میں سے ایک کے اندر نہ کہ ان کے علاوہ میں یعنی باقی کسی میں قیرات نہیں کی قضا اربعن تو چار کی قضا کرے گا شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک وعند محمد رحمہ اللہ قضا رکع تینی اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک دو رکع کی قضا کرے گا ولو قرآ فی احدال اخریین لا غیر قضا اربعن اور صورت بھئی آخری دو میں صرف ایک کے اندر کیا کیا قیرات کی بھئی پہلی دو میں قیرات کی ہی نہیں اور آخری دو میں سے بھی ایک کے اندر قیرات کو چھوڑ دیا تو جب پہلی دونوں میں نہیں کی تو تحریمہ باطل امام صاحب کے نزدیک بھی اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک بھی لہذا اگلی دو کا تو اعتبار ہی نہیں صرف پہلی دو کے ہی فساد آیا اور اس میں قضا دو رکعت کی آئے گی جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک چاروں کی قضا آئے گی ولو قرآ فی احدال اخریین لا غیر اور اگر قرآ کی آخری دو میں سے ایک کے اندر لا غیر نہ کہ اس کے علاوہ میں قضا اربعن تو چار کی قضا کرے گا عندہ بھی یوسف رحمہ اللہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک وعندہما رکعتین اور طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک رکعتین دو رکعت کی قضا کرے گا قَالَ وَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يُصَلِّ بَعْدَ صَلَاةٍ مِسْلَحَ اچھا امام محمد رحمہ اللہ یہی مسئلہ کتاب میں ذکر کرنے کے بعد آگے فرماتے ہیں وَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ کہ حضور علیہ السلام کا جو قول ہے اس کی تفسیر یہ ہے حضور علیہ السلام کا کونسا قول کہتے ہیں حدیث میں آیا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لَا يُصَلِّ بَعْدَ صَلَاةٍ مِسْلَحَ یعنی نماز پڑھنے والا نہ پڑھے بعد صلاتی نماز کے بعد مِسْلَحَ اسی کا مِسْل نماز پڑھنے کے بعد نماز پڑھنے والا اس جیسی نماز نہ پڑھے نماز پڑھنے والا نماز پڑھنے کے بعد اس جیسی نماز نہ پڑھے یعنی چار رکعت والے فرض کسی نے پڑے ہیں اور ان چار رکعت والے فرضوں میں دو میں قیرات تھی دو میں قیرات نہیں تو ان چار رکعتوں کے بعد انی جیسے چار رکعت اور نہ پڑے کہ ان میں بھی دو میں قیرات کرے اور دو میں قیرات نہ کرے معلوم ہوا ان میں پھر چاروں میں قیرات کرنا پڑے گی جب چاروں میں قیرات کر لے گا تو یہ ان جیسے نہیں تو یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ نفل کی چاروں رکھاتوں میں قیرات فرض ہے نفل کی کیونکہ حدیث میں کیا آیا کوئی چاہ کوئی نماز پڑھنے کے بعد اس جیسی نماز نہ پڑھے چار رکھات والی نماز پڑھنے کے بعد اسی جیسی چار رکھات والی نماز یعنی چار رکھات نفل نہ پڑھے جو اسی کی طرح ہو جس میں دو میں قیرات ہو دو میں قیرات نہ ہو معلوم بحث پھر کیا کرنا پڑے گا چاروں میں قیرات کرنا پڑے گا تو اس حدیث کو امام محمد رحمہ اللہ نے نفل کی چاروں رکعتوں میں قیرات کے فرض ہونے کے لیے بطور دلیل کے ذکر کیا ہے تو کہتے ہیں وَتَفْصِیرُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ لَا يُصَلِّ بَعْدَ صَلَاتٍ مِّسْلَحَا یہ مجھول پڑھ سکتے ہیں لَا يُصَلَّ بَعْدَ صَلَاتٍ مِّسْلُحَا نہ پڑھی جائے نماز کے بعد تو حضور علیہ السلام کی اس قول کی تفصیل جو ہے وہ فرماتے ہیں محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی رکعتین یعنی کہ رکعتین بقیراتین ورکعتین بغیر قیراتین یعنی دو رکعت قیرات کے ساتھ اور دو رکعت بغیر قیرات کے ایسا نہ کرے فَيَكُونُ بَيَانَ فَرْضِيَّةِ الْقِرَاتِ فِي رَكَعَاتِ النَّفْلِ كُلِّهَا تو یہ قیرات کے فرض ہونے کا بیان ہے نفل کی ساری رکعتوں میں اس حدیث میں کسی اس کا بیان ہے نفل کی ساری رکعتوں میں قیرات کے فرض ہونے کا بیان ہے اس حدیث کے اندر جی چلیے بس بھئے اللہ هو المرام واللہ هو علم بحقیقت الکلام